بلکہ اجازت نہیں ملی کہانیوں کا سنانے کا وقت نہیں یہ پروپگنڈا ہے ہم نہیں مانتے اس کو امت نہیں مانتی کفر کا مانتا تو مانے آسمان پر جائے تکی تحسیم جائے امت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس حجرے کے اندر کون چار قبریں ہوں گی ایک روضہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری قبر مبارک صدیق اکبر کی تیسری ہے فاروق آزم کی حضور پاک صدیق اکبر کے درمیان جگہ باقی ہے پیغمبر کی حضیث ہے کنزر امال کے انگر کہ وہاں میرا بھائی عیسیٰ میرے ساتھ دفن ہو عمر مومنین بیٹھتی تھی حضور کی آخری عمر ہے یا میں بیماری کے عمر مومنین نے پوچھا کہ یا رضی اللہ مجھے اجازت ہے اعود فانم آنکھ کہ میں آپ کے ساتھ دفن ہو جاؤں فرمائے لکای فان انہا لی بیزارک یہ مجھے اختیار ہی نہیں کہ میں تم کو اپنے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دوں جس جگہ کے اندر میری میرے بھائی عیسیٰ کی ابو بکر عمر کی قبریں مقدر ہو چکی ہیں وہاں تجھ کو بھی دفن ہونے کی اجازت ہے تو یہ موضوع مسئلہ تو ہمیں معلوم ہوتا علماء کو لیکن ہماری بزنصیبی کی یہ بیان نہیں کیا جاتا تاریخ کی قصصے کانی چونکے چنانتی سنای جاتے ہیں ہمیں جس کی وجہ سے ہمارے اکثر عوام اہل سنوز الجماع کا خلوزن نوجوان تفقہ گریجویٹ ہو یا نان گریجویٹ ہو اس کو نہیں ہمارے دینداروں تک کو پتہ نہیں ہے کہ قبر شریف کے ساتھ دوسری قبروں کی حیثیت کیا وہاں کیا ہونے بارا ہے جس پیغمبر نے عیسیٰ کے آنے کی خبر دی ان کے عمر اور حج کی خبر دی ان کے مدینے میں باپس آ کر قیام کی خبر دی ان کے نکاح اولاد کی خبر دی موت کی خبر دی ان کے جنازے کا بتایا انہی نے بتا رہے کہ میرے حجر میں چوتھا آدمی سوائے عیسیٰ کے کوئی تفنی ہوں گا اس لیے باقی جتنی دواعیات ہیں وہ اس حدیث کے پہلے ہم ساکت سمجھیں گے ان کا کوئی اعتبار نہیں کہانگیاں ہیں اماعی جاکو فرانی نے پیغام بیجروں کا مجھے اجازت ہے جس ماں کو پیغمبر سے پوچھنے پر خود اجازت نہیں ملی وہ امام حسن کو یا عثمان غنی کو یا کسی کو علی کو کیسے وہاں تفننے کی اجازت دے سکتے ہیں بات تمہجا دی دو باتیں تیسری بات یاد رکھیں میں مختصر کرتا ہوں باقی سہر تفریح پر بھی جانا ہوگا بعض حضرات کی نماز خدا ہو لے کرتا جی سیلمانی خدا ہونا چاہیے اللہ معاف فرمائے تو مجھے تو سب سے معذرت کرنی ہے میں اپنی طبیعت و فطرت سے مجبور ہوں ہر شخص مجبور ہے تیسری بات خاص طور پر یاد رکھیں جب محر شریعت میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے محر بدلے کو کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں یہ قیمت ہے اگر میں کہتے ہیں یہ سمن ہے بظاہر دیکھنے میں یہ محر جو عورت کی دیا جاتا ہے دولہ کی طرف سے لیکن ہمیں ایسا جیسے کی چیز کی قیمت لیکن یاد رکھیں اسلام میں کاروبار نہیں ہے عورتوں مردوں کو بیچنے کا حرام ہے کافر کو بھی جو آزاد ہو پکڑ کر بیچ دینا شریعت میں جائز نہیں سمن الحر حرام آزاد آدمی کافر ہوشے مسلمان اس کو پکڑ کر بیچ جائیں یہ بردہ فروشی حرام ہے جیسے سود حرام ہے جیسے سور حرام ہے ویسے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر کھانا حرام ہے تو بیچی کی قیمت نہیں ہوتی یہ میں کہا کہ میری تعبیر ہے انشاءاللہ غلط نہیں ہوگی یہ بچی کے لیے عورت کے لیے دولہن کے لیے یہ خدیعہ ہے اس کو نکاح کا جو اس کے خانن کے طرح سے دیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں مفت کا مال نہیں ہوں بے قدر نہیں ہوں مجھے بادان سے اٹھا کرنی جائے کہ جوٹہ مارا کیل کی طرح دیا ہے نہیں اس کو محسوس ہو کہ مجھے زیور دیا گیا ہے مجھے کپڑے دیئے گئے ہیں مجھے نقد پیسہ دیا گیا مجھے نام مکان لکھا گیا ہے یہ اس کے وجود کی عزت افضائی ہے اس کے وجود کی قیمت نہیں یہ دولہ بلال جی سن لے معاویہ بھی سن لے اور دوسرے اس کے بذروں بھی سن لے تو محر واجب ہے محر واجب ہے اور اس کی مختل شکلیں ہیں زیور کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے نقل کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے جائزات کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے مقدار شریعت نے اس کی زیادہ کی مقرر نہیں کی ہاں کم سے کم مقدار مقرر ہے اس سے کم محر نہیں ہوتا یہاں آرم اور مفتی بیٹھیں ہم تو مفت میں ہیں وہ مفتی ہیں ہم مفت میں ان کے تصدیق کرنے آتا کہ کم سے کم محر شریعت میں کیا اشرت و دراہن دس درم دس درم درم چاندی کا ایک سکہ ہے چاندی کا ایک سکہ ہے اس کے مطابق پونے تین تولے چاندی یاد رکھیں تقریبا پونے تین تولے چاندی بنتی ہے وہ پیسے جس کی قیمت آج اگر آپ بنائیں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سا روپیہ تولہ ہے یہ نبی روپیہ تولہ ہے تو پونے تین تولے چاندی کہ آپ احتیاطاً تین تولے کر رہے ہیں تین تولے چاندی سے کم شریعت میں کوئی مہر نہیں اور زیادہ کی حض مقرر کوئی نہیں ایک آدمی کے پاس طاقت ہے جائے شک کمائی ہے اس کی یومیا انکم کے اس کے پاس ذرائع ہیں وہ ایک لاکھ دے دیں لکھوا دے لکھوانا کوئی چیز نہیں اصل میں اضا کرنا چاہیے جو خامن لکھوا دیتا ہے کہ لکھو دس ہزار گھوڑے بیس ہزار گھوڑے ایک لاکھ اونٹ اور دینے کے بس میں وہ سکر چمرے کا ٹکڑا بھی نہیں دیتا وہ مکار ہے وہ فریدی ہے وہ عورت کے حقوق کا قاتل ہے شریعت کی توہین کر رہا ہے پاک گمبل نے مذاق و تفریح کی یہ باتیں مقرر نہیں کی یہ شریعت کا قانون ہے اس پر کیس چل سکتا دعویٰ ہو سکتا یہ تو علماء مفتی بتائیں کہ میں تو ان کا خادم ہوں ان سے سنیوئے باتیں سنا رہا ہوں تو یہ یاد رکھیں کہ میں ہم زیادہ مقدار مقرر کوئی نہیں ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو روایتیں ہیں بس وہ نقل کرنے اس کے بعد نکاح ہو جاتا ہے ایک مہر وہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے عمر مومنین کائنات میں سب سے پہلی مسلمان عورت سیدوں کی دادی جان سید عمر من خدیت رضی اللہ عنہ کے لئے بعد میں آنے والی تمام عزواج متحرات کے لئے اپنی چاروں بیٹیوں کے لئے جو مہر دیا اور وصول کیا وہ یاد رکھیں ایک سو یہ لکھ لیں ایک دو تیتیش تولے چاندی بتیس روپے کسی زمانے میں اس کی قیمتی آج سے ستنسی سال پہ بتیس روپے کوئی مہر نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں لقیم کے فطیر عام ہیں پہ جی محلو جی فطیر کوئی مہر رہا دیں بتیس روپے کوئی شریعت نہیں حاصل ہے پانچ سو درہم جس کا وضن اپنے ہمارے ملک کے نابطول کے مطابق بنتا ہے ایک دو تیتیش تولے چاندی اور اس کی وہ قیمت جو آج کر اس کا بھاؤ مقرر ہو آج کر کتنے تولے ہیں چاندی آپ ستر لگا رہے ہیں ستر روپے کے حساب سے ایک دو تیتیش تولے چاندی کی قیمت آپ بنائیں میں اتنی بات بھی آنکر حضورﷺ نے اپنی اکثر ازواج متحدات کے لئے اتنا مہر ادا کیا حضر عشق صدیقہ سمیت اور سیدہ زینب قدرہ رقیہ امی قرسون حسین کی امم جان علی مرتضی کی بیوی سیدوں کی جہدی سیدہ خلی فاطمہ ان کے لئے جو مہر حضورﷺ نے قبول کیا اپنے دامادوں سے وہ اتنا ہی مہر بسید ہوئے کوئی مہر نہیں یاد رکھیں نوٹ کر رہے ہیں علماء کی تحقیق کے میری ذاتی کوئی بات نہیں مغالفہ ہو سکتا لیکن اثر سے اختلاع نہیں مہر اور جتنی بھی بن جا قیمت آت کر کہتا ہے نو ہزار بن گیا نا ایک تو تیسیز کچھا پتیس روپے کچھا نو ہزار نو ہزار سبا نو ہزار سمجھ لیے ہیں سبا نو ہزار قیمت ہے آج چاندی کی اس رقم کی اس مقدار کی حضورﷺ کا پسندید امید اپنی بیٹیوں کے لئے اور اپنی اکثر ازواج متحرات کے لئے ہیں تو پتیس روپے ست پر سال پہلے تھا اب نہیں چیزوں کے بھاؤ کے نطابق ہوئے ہیں اور ایک مہر وہ ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ہی بار قبول فرمایا کیونکہ خود ادا نہیں کیا بلکہ آپ کے جو صحابہ حضرت قریم اور صزا کے بڑے بھائی سیدنا چافر تیار شہین حضرت سعید بن العاد اور دوسرے بزرگ صحابہ حفشہ میں حجرت کر کے گئے ہوئے تھے ان کی موجودتی میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں جن صحابہ نے عرض کیا کہ ابو سفیان کی بیٹی جو آپ کی پھوپی کے بیٹے وہ بیداللہ ابن عجیش کی گھر میں تھی وہ بیوہ ہو گئی ہے اور آپ کا پھوپی کا بیٹا حفشہ میں جا کر مسلمان نہیں رہا اس کی قسمت میں صحابی رہنا نہیں تھا وہاں اسے شراب پی بے سہاشا اس قسمہ بھی حرام تو نہیں تھی مقروح تھی تو وہ عیسائیوں کی سوقت میں بیٹھ کر عیسائی ہو کر مرتض ہو کر مر گیا وہ بیوہ ہیں اور ابو سفیان جیسے سردار کی بیٹی ہے ہماری گزارش ہے کہ آپ نکاح کر رہے ہیں اس سے بہت سے مفاد ہو گئے اس بیوہ مسلمان خاتون کی عزت افضائی ہو گی اور ابو سفیان کا خرور ٹوٹ جائے گا اس کی بیٹی محمد کے بھر میں حضور علیہ السلام ہر بات اپنی مرضی تھی نہیں کرتی تھا اللہ کی مرضی تھی کرتے ہیں اللہ سے مشورہ ہوتا تھا جیسا حکم آتا تھا ویسے کرتے تھے کس کے متعلقے میں روایت موجود ہے جس کا عرابی شیعہ سنی دونوں کے ہاں متفق ہے کہ ہاں یہ روایت موجود ہے سنیوں کے روایت علیہ دی ہے شیعہ کی بھی علیت موجود ہے حضور نے فرمایا کہ ما تزوجت شایع ام من نسائی وما زوجت شایع من بناتی اللہ بوحین جانی بھی جبرہیل من ربی عزبجل اوکم آقال شیعہ کی کتابوں میں روایت موجود ہے سنماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کوئی عورت ایسی نہیں کہ جس سے نکاح کیا ہو یا کوئی میری بیٹی ہو جس کو میں نے کسی داماغ کے سفرد کیا ہو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنی مرضی تک کیا ہو جب خدا کی بھائی آئی ہے اس عورت سے نکاح کیا اور خدا نے جس داماغ کو مرے بھی منتخب کیا میں نے اس کو بیٹی